نے کہا کہ عورت کو نیل پالش نہیں لگانی چاہیے لگائیں تو یہ خیال لکھنا چاہیے کہ اگر وہ اسی حالت میں مر گئی تو مرنے کے بعد پھر نیل پالش صحیح طریقے سے نہیں اترے گی اور جب نہیں اترے گی تو غسل بھی نہیں اترے گا اور جب غسل صحیح نہیں ہوگا تو پھر مزعلہ ہوگا آخرت کے معاملے میں دیکھیں یہ کہنا بلکہ غلط ہے اس طرح کی موہوم باتوں پر موجودہ زینت کا ترک کا حکم دینا ایک عجیب و غریب صورتحال رکھتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور آج کل تو ایسے چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں بڑے آرام سے چاہے زندہ کے اتارنا چاہیں چاہے مردے کی نیل پالش اتارنا چاہیں بلکہ آرام سے اتر جاتی ہے یہ ضرور ہے جس نے اتنی بات تو بلکہ صحیح ہے کہ اگر کسی مردے کے ہاتھ پہ جیسے بہن ہے نیل پالش لگی ہوئی ہے تو جب تک نیل پالش نہیں اتاری جائے گی غسل نہیں اترے گا اس میں مردہ بلکل گناہگار نہیں ہوگا ہاں وہ لوگ گناہگار ہوں گے کہ جو اس نیل پالش کو نہیں اتاریں گے یعنی زندہ مردہ پھر بھی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ جب اس نے لگایا تھا تو یہ اس کا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس حالت میں مروں اور پھر میرا غسل نہ اترے ایسا تو کوئی مزہ کا خیز ارادہ نہیں کر سکتا ہے لہذا نیل پالش بہنیں لگا سکتی ہے اور اس قسم کی آج کل چیزیں بلکل آرام سے مل جاتی ہیں جس سے بہت آسانی سے نیل پالش اتر سکتی ہے لہذا اس قسم کی باتیں کہہ کر اور لوگوں کو پریشانی میں اور وسوسوں میں مبتلا کرنا یہ دین کی خدمت نہیں ہے خامخہ ایسی پریشانی پیدا کرنا ہے ایسا نہ کہا جائے